بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم آج ایک نیا بی لاغ لے کر جنید انساری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہمارے ملک میں پاکستان اور آداز جمہو کشمیر میں عجیب و غریب قسم کے تماشے یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں آج کا تماشا یہ ہے کہ آداز جمہو کشمیر کا ایک جو سترہ رکنی وفت ہے وہ امریکہ کا دورہ کر رہا ہے اور امریکہ کے دورے میں ظاہر ہے کہ یہ جو سترہ رکنی وفت ہے یہ وزرائے کرام وزرائے بے محکمہ جن کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے لیکن وہ صرف وزیر ہیں اس لحاظ سے کہ وہ پرکس پریولیجز بینفٹس کو انجوائے کر رہے ہیں پبلک منی کے اوپر اب یہ جو وفت جائے گا یہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے گا اس حوالے سے سابق چیف جسٹس آداز جمہو کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب نے ایک پیس لکھا ہے یہ میں چاہتا ہوں ادراک کے نام سے جو انہوں نے پیس لکھا ہے یہ آپ کے سامنے ذرا پڑھ دوں آپ بھی ذرا سماعت فرمائیے سنیے اور سردھنیے وہ لکھتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ آداز جمہو کشمیر اسمبلی کا سترہ رکنی وفت جو یقیناً سب وزیر ہی ہوں گے جن کی یہاں ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ سب وزیر بے محکمہ ہیں مسئلہ کشمیر کی آگہی کے حوالے سے امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ اپنے ہی بھائی بندوں سے کشمیر کے بارے میں وہی باتیں کریں گے جو یہاں کرتے ہیں اور جو تین ممران اسمبلی اپنی اپنی جماعتوں کے آداد کشمیر کے چیپٹر کے صدور ہیں امبیسیڈر عبدالباسد صاحب کے پروگرام میں ان کے پہلے سوال پر ہی سیکیورٹی کانسل اور سیکیورٹی کانسل کے کمیشن کے درمیان فرق بتانے میں چاروں شاہ نے چت کروا کر ان سب لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں کیا اس وفت میں جانے والے ان سے زیادہ لائک ہوں گے اگر ہوتے تو جماعت کے صدور وہی ہوتے امریکہ تو بڑی بات ہے یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، امریکہ بلکہ ساری ہی جدید دنیا میں ملکی پالیسیز، ٹھنک ٹینکز کے مشوروں پر بنائی جاتی ہیں جن میں دنیا کے امور کے ماہر سکولر بیٹھتے ہیں اور ان تک رسائی، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلیکہ اور مواد اور وہ زبان نہ ہو جو وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ سترہ لوگ وہاں جا کر کیا بات کریں گے جن کی کریم تین متوقع وزیر آدم ایک دیسی سکولر سے دیسی دوبان میں مسئلہ کشمیر پر بات نہ کر سکے اب دنیا تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر ہے اور اس جنگ کا میدان میڈل ایسٹ ہی لگتا ہے دنیا بھر میں بات چیت کا مہور اب میڈل ایسٹ ہے اور دنیا کے سب مسائل بشمول کشمیر کے اسی کے آس پاس ہیں اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کیونکہ کشمیر اور اسرائیل ایک جیسے حالات میں ایک ہی طاقت نے ایک سال کے اندر پیدا کیے ہیں یہ جو پروگرام جس کا ذکر کیا ہے جناب سابق چیس جسٹس آداز جمہ کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب نے یہ امبیسیڈر عبدالباسد صاحب کا پروگرام ای بی سی ٹی وی پہ جو نشر ہوا اس میں آداز جمہ کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر جناب چہدری محمد یاسین صاحب موجود تھے مسلم لیگ نون آداز جمہ کشمیر کے صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف آداز جمہ کشمیر کے صدر سابق وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیومہان نیازی صاحب موجود تھے اور جب عبدالباسد صاحب نے ذکر کیا ان سے پوچھا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کے آداز جمہ کشمیر کے آئین کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس پہ یہ تینوں شخصیات کافی پریشان ہوئیں اگرچہ شاہ غلام قادر صاحب نے اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی کہ جناب کمیشن کے تحت ذکر ہے کمیشن کا ذکر کر دیا لیکن باسد صاحب نے عبدالباسد صاحب نے ایک تجربہ کار امبیسیڈر ہونے کی حیثیت سے کلیر ورڈز میں کہا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کا ذکر کرنا ضروری ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو حیرانگی ہے کہ آپ لوگ جو کہ آزاز جمہ کشمیر کے آئین کے کسٹوڈیمز ہیں آپ اس بارے میں نہیں جانتے عبدالقیومہان نیازی صاحب نے بھی کچھ اس پہ لبکشائی کرنے کی کوشش کی لیکن عبدالباسد صاحب کے سامنے وہ سپیچ لیس تھے چودری محمد یاسین صاحب نے البتہ کمال سمجھیے کہ اکلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ یہ چیز ان کے سامنے سے نہیں گزری اور وہ واقعی اس کا جا کر جائزہ لیں گے اس میں کریکشن کریں گے اب جناب جسٹس سید مندور حسین گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے ایسے ہی ہوتا ہے ہر سال جو وفود جاتے ہیں وہ وفود اپنے جمہو کشمیر کے کیس کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس تنازع کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک ترقی آفتہ دنیا وہاں کے تنگ ٹینکس مرتب کرتے ہیں تاریخ کی روشنی میں حال کی روشنی میں اور مستقبل کے نکتہ نگاہ سے کیا کیا کرنا ہے دنیا کو کیسے شیپ اپ کرنا ہے اس حوالے سے ہمارے یہ لوگ نہیں جانتے کیوں کہ ان لوگوں کا کتاب کے ساتھ کوئی بہت زیادہ گہرہ تعلق نہیں ہے اور جب کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو آپ دنیا کی تاریخ کے متعلق کچھ نہ پڑتے ہوں آپ دنیا کے اس وقت کے حالات کے متعلق ان ڈیپتھ نالج نہ رکھتے ہوں آپ ماضی میں کیا کیا لکیریں کھینچی جا رہی ہیں کھینچی جا سکتی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے فورس ہی نہیں کرتے تو وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو امبیسیڈر عبدالباسد صاحب کے پروگرام میں ہم نے دیکھی عبدالباسد صاحب میرے بھی پروگرام میں مہمان بنے جمع کشمیر کانسل فار ہیومن رائٹس کے بانی صدر جناب سعید نظیر گیلانی صاحب ڈاکٹر سعید نظیر گیلانی صاحب کے قریبی ترین دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ان کے ریفرنس سے میں نے جا کے مسئلہ کشمیر پر ان کی رہائش کا پر ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا یہاں پہ میں دوبارہ وہی بات کہوں گا جو ہمارے احباب دوست کہتے رہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے یہاں کے لرنڈ لوگ یہاں کے سکولرز یہاں کے تاریخدان یہاں کی ہسٹری یہاں کے کلچر سے واقف لوگوں کو دنیا میں بھیجا جائے وہ اپنے وطن کی آزادی کے بارے میں خود بات کریں اس حوالے سے سابق وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر جناب رادف حروق حیدر خان صاحب نے بہت کھل کر باتیں کی تھی اپنے وزارت عظمہ کے دور میں اور شاید ان کو اپنے اس جلال کا نقصان بھی اٹھانا پڑا اور وہ کافی سارے حلقوں میں کلیر کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک گستاخ بھی ٹھہرے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے نام کے آگے سرخ کاٹا لگا دیا گیا لیکن جیسا کہ سابق چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک مرہوم کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے پالیسی ساز کشمیریوں پر اعتماد کریں ہمیں اپنی بات خود کہنے کا موقع دیں ہم مسئلہ کشمیر آپ کو ون کر کے دکھائیں گے کشمیر کی آزادی کا کیس جیت کر دکھائیں گے برطانیہ برنلے میں مبشر لون تڑپتے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے ڈیفرنٹ پٹیشنز جو ہوتی ہیں اس کو بھی سائن خود بھی کرتے ہیں لوگوں سے بھی کرواتے ہیں ابھی فلسطین کے حوالے سے جو چیلنج پیدا ہوا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے ایمپیز برٹش پارلیمنٹ کے ممبران اور وہاں کے جو کانسلرز ہیں ان کی پٹیشن سائن کروا کے ان کو کنسرنڈ کوارٹرز تک بھیجا ہے چوہدری دلپذیر صاحب جیسے لوگ جو پلے سے خرش کرتے ہیں دامے درمے سکھنے قدمے چلتے ہیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے ان جیسے لوگوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے سن آف دا سوائل جو واقعی اپنے وطن سے دل سے پیار کرتے ہیں انہیں آگے لے کے چلیئے آپ کو سپکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہی میری آج کی درخواست ہے آج کے اس وی لوگ سے جنہی دن ساری اجازت چاہتا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ گوڈ بائی